کہ جیل جیل ہی ہوتی ہے تو جیل میں جو بھی ہے اس کے لیے میں تو سب سے اپنے بیگم کو بتایا میں جیل جا رہا ہوں کہ اندھی اللہ خیر پرچا ہوگے میں کہہ میں کوشش کرنگا ادھے کینٹی زمانت لے کے آ جاؤں جہاں ہم صاحب نے ریکویسٹ کرنگے سانو ریاہی دے دیو تو جیل جیل ہوتی ہے لیکن آپ سب کی اطلاع میں عرض ہے گوگل پہ لکھا ہوا ہے اور میرا بھی اس پر فرم بلیو ہے یہ سب جو پڑھ لکھے لوگ بیٹھیں یہ بھی مانیں گے دنیا کی سات مشکل جیلوں سے زیادہ مشکل جیل وہ ہے اپنے مائنڈ کی جیل جو اس کا قیدی ہوتا ہے وہ نکل نہیں سکتا اس کو نکالنے کے لیے بڑی منت کرنی پڑتی ہے یہ جیل تو ختم ہو جائے گی جیل آپ کا ٹائم کٹے گا تین سال کا چار سال کا پانچ سال کا پچھے سال کا یا زمانت ہو جائے گی یا سلح پیچھے ہو جائے گی یہ کچھ ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ ستر ستر سال اس کے قیدی رہتے ہیں قبر تک چلے جاتے ہیں اس میں سے نہیں نکلتے یہ اتنی خطرناک جیل ہے اب میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے لگا ہوں یہ سچی کہانی ہے اور وہ جو جس بندے کی میں کہانی سنا رہا ہوں وہ اس وقت اس پنجاب میں ایک تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کی کہانی اس پہ ایک بے گناہی کا پرچہ ہو جاتا ہے میں اس اسسٹنٹ کمشنر کو کیونکہ پرانا جانتا ہوں اور وہ تب تو اسسٹنٹ کمشنر نہیں تھا یہ اس سے ملتی جلتی تین چار کہانی ہیں مجھے زبانی یاد ہے دو ہزار اٹھارہ میں کیونکہ وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا اسی جیسے میں نے آپ سے پوچھا کون کون جانتا ہے جیل میں ایک ٹی وی لگا کے جو رمضان ٹرانس مشن ہے کیونکہ اس میں نات بھی ہوتی ہے کوالی بھی ہوتی ہے خیر کی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ جیل میں دکھائی جا رہی تھی پرمیشن ملی ہوئی تھی رمضان ٹرانس مشن دکھانے کی کہ صرف یہ دکھائی جا سکتی ہیں تو وہ لڑکا جو جیل میں تھا وہ پہلی رمضان کو جب ٹی وی لگا تو اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے روتے ہوئے سوچا کہ میرا استاد جو ہے یا میرا بڑا بھائی جو ہے مجھے وہ ٹیچر بھی مانتا ہے اور بڑا بھائی بھی مانتا اس نے کہا ہی کبھی سر کو بھی پتہ لگے گا کہ میں کس تکلیف میں ہوں وہ سننے لگ پڑا دوسری رمضان کو میں نے ایک بات کہی مجھے کیا پتہ تھا کہ مجھے سننے والا کو جیل میں بھی سن رہا ہے وہ بات پتہ کیا تھی وہ یہی بات تھی جو آج میں نے یہاں پر آکے کہی ہے کہ دنیا کی سب سے مشکل مجھے نہیں پتہ رہا جیلوں میں بھی سنا جا رہا ہے میں نے کہا دنیا کی سب سے مشکل جیل وہ سات جیلیں جو گوگل پہ لکھی ہیں وہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی سب سے مشکل جیل وہ ہے جو اور اگلی بات میں نے ایک ٹپ دے دی نسخہ دے دیا وہ کیا اس میں سے نکلتا وہی ہے جو ارادہ کر لیتا ہے پکا ارادہ کے میں نے نکل جانا ہے انشاءاللہ اچھا وہ جملہ سننا تھا وہاں پر کئی قیدی بیٹھ کے سننے ہوں گے اس لڑکے نے جس پہ ایک جھوٹا مقدمہ ہوا تھا وہ ٹوشنیں پڑھا رہا ہوں ان دنوں میں ایک بینک کی جوب کر رہا تھا بینک کی جوب میں اس پہ ایک فراڈ کا پرچہ ہوتا ہے بے گناہی میں جیل چلا جاتا ہے پاکستان میں عجیب نظام ہے اس میں ملزم بنتا ہے پہلے بندہ انویسٹیکیشن بعد میں ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے بندہ بے گناہ ہے اور وہ بے گناہی میں بندہ ہے پڑھا لکھا بندہ ہے میں انگریزی کیا وہ بندہ جیل میں تھا ٹوشنیں پڑھا کے گزارہ کر رہا تھا اور جیل چلا گیا اچانک وہ اس لبے کہتا ہے کہ میں نے سر جب یہ جملہ آپ بول رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھے فرا کے ساتھ اینکر فرا تھی کہتا ہے سر میں نے یہ جملہ سنا اور اسی لبے میں نے سوچا کہ میں نے اس کی جیل سے تو نکلنا ہی نکلنا ہے میں نے اس جیل سے نکل کے میں نے چھا جانا ہے انشاءاللہ اللہ نے کہیں اس لبے دعا قبول کرنی تھی آئندہ دنوں میں جیل سے نکلا کیونکہ ثابت ہو گیا بے گناہ ہی تھی اور اس نے اگلے سال ڈیڑھ بعد مقابلے کے امتحان کی اٹمٹ دی وہ مقابلے کے امتحان کلئر کیا اور آپ جانتے ہیں اس کی میری پہلی جو پشلی ملاقات تھی جیل سے پہلے تھی اگلی ملاقات ایم پی ڈی ڈی میں سر کو پتا ہے ایم پی ڈی ڈی کیا ہے وہ اسسسٹنٹ کمیشنر کی ٹریننگ لینے کے لیے میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا آپ کلاپنگ کر سکتے ہیں میرا پتر ایک لمحہ ہوتا ہے صرف ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں بندہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں آج یہاں پر ہوں اور میں نے پہنچنا کہاں پر ہوں آپ سب کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا آپ کہاں سے آرہے ہیں جیل سے آرہے ہیں یا جہنم سے آرہے ہیں جس دن آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہاں سے نکل کے آگے کہیں پہنچنا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرنے لگ پڑتا ہے آپ ایک لمحے کے لیے امانداری سے اپنے اس رائٹ اینڈ کو سینے پر رکھو رکھو ہاتھ کو اور ابھی ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر رب ابھی سن رہا ہے ابھی کہ ابھی سن رہا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا دعا مانگو گے کہ یا باری تعالیٰ مجھے رہائی دے میں نے کہاں پہنچنا ہے وہ خواب ابھی دیکھ لو کوئی خواب ہو سکتا ہے کوئی کاروبار کا دیکھے گا کوئی اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا دیکھے گا کوئی اماندار ہونے کا سوچے گا کوئی محصر شہری بننے کوئی کھیتی بڑھی کوئی خواب دیکھے کوئی کہے گا میں نے ماں کوئی خدمت کرنی ہے کوئی کہے گا میرے سے جو گلتی ہوئی ہے میں نے جا کے اس کا کمپلسٹ کرنا ہے کوئی ہاتھ رکھ کے ابھی دعا مانگو پورے یقین کے ساتھ اللہ سن رہا ہے میں آج پہلا دن ہے میں بھی دعا مانگ رہا ہوں سال کا پہلا دن ہے ہم سب ایک دعا مانگیں اور اس یقین کے ساتھ کے سادھی شرازی کہتے ہیں اللہ سے جب مانگنا اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا اس کی شان دیکھ کے مانگنا ہے وہ شان والا رب ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جیل میں سے دعا آئیے ہیں مسجد میں سے آئیے ہیں خانہ کعبہ میں سے آئیے ہیں اسے پتہ میرے بندے نے پکا رہا ہے وہ دعا پوری کر دیتا اس کے لئے التجاہ جو ہے وہ کہتا ہے مانگو میں دوں گا تو ابھی اسی لمحے آپ ایک دعا مانگ لو اور وہ دعا کیا ہے یا باری طالعہ مجھے اس جیل میں سے زین کی جیل میں سے بھی نکال اس جیل میں سے بھی نکال ڈن ہو گیا پکا ہو گیا اب انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جب بھی میں اس ینگسٹر کو دیکھتا ہوں کسی ظلے میں ایز اسسٹنٹ کمیشنر پوست تو میں اسے کہتا ہوں کہ میں نے ایک دن تجھے چیف سیکٹری بھی انشاءاللہ دیکھتا دوسری کہانی سن لیجیے دوسرا واقعہ بھی سن لیجیے اکاڑے میں ایک کرسچن فیملی ہے ابھی بھی ہے اور ان کا ایک بچہ ہے زشان نام تھا ان پہ کوئی مقدمہ ہو جاتا جہاں ہم صاحب وہ مقدمہ ہوتا ہے تو وہ جیل چلے جاتے ہیں جھوٹا مقدمہ ہی ہوتا ہے لڑکے بھی مقدمہ ہوتا ہے وہ لڑکا جو ہے اس کا والد وہ خاک روب تھا خاک روب کسے کہتے ہیں جارو پھیرنے والا موسفل کارپریشن میں خاک روب کی جواب تھی وہ لڑکے کو ہاتھ کڑی لگی ہوتی ہے اور وہ مجسٹریٹ کے سامنے جب پیش ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے صرف سوچتا ہے اسی جو میں نے آپ کو بتایا ایک لمحہ ہوتا ہے صرف جس میں سے بندہ جیل میں سے باہر آتا ہے وہ ایک لمحے میں سے سوچتا ہے کہ میری ہتھ کڑی جو لگی ہے میرے میں اور اس بندے میں کیا فرق ہے جو ابھی فیصلہ کرنے لگا کہ زمانت ہونی ہے کہ نہیں ہونی اسی لمحے ایک بلہ بندر جلتا ہے روشنی ہوتی ہے اسے خیال آتا ہے اگر یہ بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں آئندہ دنوں میں وہ لڑکا پھر مقابلے کا امتحان دیتا ہے زشان لبا مسیح ٹھیک ہے جی وہ اس وقت میرے پتہ نہیں کہا پوسٹڈ ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن جب زشان نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور وہ میڈی سٹیٹ لگا پہلی اکثر جو جوب ہوتی میڈی سٹیٹ کی ایسو کی جوب ہوتی ہے تو میں نے میرے پاس تصویر میرے موبائل میں پڑھی ہے دوہزار چودہ کی پندرہ کی اپنے بیچ کا ٹاپر ہے میں نے اس کو گھر بلایا اپنے بچوں سے ملایا خاکروب کا بچہ سرخییں چلی جی اوپے اخباروں میں خبریں لگیں خاکروب کا بچہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے اسی لگ گیا افسر لگ گیا ایک لمحہ میرا بیٹا ہوتا ہے وہ لمحہ آج ہی ڈیسائیڈ کرو آپ لوگ یاد رکھیے گا یہ رہائی جو ہوتی ہے نا یہ جیلر نے عدالت دینی دینی ہوتی ہے اس نے دینی ہوتی ہے ہم سارے اس کے در کے محتاج ہیں بادشاہ نا وہ گم ہو گیا جنگل میں شکار کھیلتے کھیلتے پانی کی پیاس بڑی تھی دور ایک کٹیا دیکھی اس کٹیا میں دیا جل رہا تھا پاس گیا اندر گیا تو جو بابا تھا وہ عبادت کر رہا تھا اس نے عبادت ختم کی تو اس بابے کو بڑے بابے کو لگا کہ پیچھے میرے کو کھڑا ہے مڑ کے دیکھا تو کوئی تھا لیکن بادشاہ بھی مٹی گٹا پڑ پڑ کے لگ نہیں جا تھا بادشاہ بادشاہ نے کہا بابا جی پانی پلا دیں اس نے پانی پلایا پانی پلایا اتنی پیاس تھی کہ جیسے ہی پانی پیا بادشاہ نے کہا مانگو کیا مانگتی ہو اس نے کہا جی آپ ہیں کون اس نے کہا جی میں بادشاہ ہوں اور کھو گیا ہوں اس نے کہا بادشاہ اسلام بڑی مہربانی کچھ نہیں چاہیے اس نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی بادشاہ نے بادشاہ نے کہا کبھی کام پڑتا ہے یہ انگوٹھی پہن کے تم نے میل میں آ جانا جس دروازے پہ انگوٹھی دکھاؤ گے دروازے کھلتے جائیں گے خدا کا کرنا تین مہینے گزر گے اس بابے کو کام پڑ گیا بابے کو کام پڑا تو وہ تین ماہ بعد انگوٹھی اس نے پہنی انگوٹھی پہننے کے بعد یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں جی آپ نے میری وہ اٹینشن میرا بڑا سپین بڑی جلدی آؤٹ ہوتا ہے تو انگوٹھی پہنی اور اس کے بعد میل کی طرف چل پڑا میل کی پہلی جو گارڈز کھڑے تھے ان کو دکھائی دروازہ کھل گیا اگلا کرتے 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 بادشاہ اپنے ذاتی کمرے میں اس وقت موجود تھا اس کے باہر بھی دربان کھڑے تھے ان کو دکھائی کھل گیا آگے دیکھا تو بادشاہ سجدے میں پڑا رو رو کے کچھ مانگ رہا وہ وہیں سے پلٹا دیکھتے ہی پلٹا پلٹا تو بادشاہ کو شک پڑا پیچھے کوئی ہے اس نے فوراں سار اٹھایا اور یوں کیا آپ سادگی دیکھئے ان کی شاہ باش نہیں بلکل بادشاہ نے کہا جی کلاپنگ کریں آپ بادشاہ ہیں بھائی آپ کر سکتے تو اس کا اصل میں بادشاہ یوں جب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی ہے وہ آ جائے تو بادشاہ اگر کلاپنگ کریں تو پھر سارے بادشاہ خوش ہو جاتے ہیں آپ بادشاہ بند ہیں بھائی ہم ایسا کرتے ہیں نا ایک دفعہ آپ سارے بیٹھیں ہم سارے ان کے لئے کلاپنگ کرتے ہیں پہلے اگر خود کرنے لگتے ہیں اوکی شاہ باش اچھا اب جیسے ہی بادشاہ نے کلاپ کیا اور اوپر سے وہ جو تھا باہر کھڑا ایک سکارڈ جو تھا گارڈ جو تھا وہ اندر آیا اس نے کہا پکڑو کون ہے پکڑا تو وہی بابا تھا جس کے آدمیں گوڑی تھی اس نے کہا بابا تو تیرا میرے پہ احسان ہے حکم کر میں تیرے لیے کیا کروں کہتا بادشاہ سلامت رہنے دیں کچھ نہ کریں کہتا آخر تم گھٹھی پین کے گھر سے چلا ادھر تک آیا کوئی کام تو ہوگا کہتا بادشاہ سلامت کام تھا جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا بادشاہ بھی مانگتا ہے میں اس سے کیوں مانگوں سر بادشاہ بھی مانگتا ہے وہ بھی اللہ کے در کا سوالی ہے ہم سارے اللہ کے در کے سوالی ہیں تو رہائی مانگنی ہے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں بزرگ ہیں استاد ہیں حکیم تارک محمود ابقری صاحب وہ کہتے ہیں جیل کے جو قرآن پاک ہیں وہ زیادہ تھلے گئے ہوتے ہیں ان پر زیادہ وہ گس کی ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھا جائے کعبے کے بعد اگر کئی رو رو کے دعائیں مانگی جاری ہوتی ہیں وہ جیل ہوتی ہے آپ کی اطلاع کے لئے ارزا وہ کوئی تبلیغی اجتماع کی جگہ نہیں ہے فلانی جگہ نہیں ہے کیونکہ بے بسی ہوتی ہے اور میرے استاد واسسہ فرماتے ہیں بے بس جو انسان ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اس نے صرف اترو پھینک کے سجدہ کر کے اللہ کے سامنے ارزی پیش کرنی ہوتی ہے کہ یا باری تعالی میر بانی فرما دے آج میں جیل میں ہوں پوری کائنات تیری ہے اتنی گلیکسز تیری ہیں اتنے ملک تیرے ہیں تو مجھے رہائی دے میں خیر کے رستے کا مسافر بنوں گا اور میرے بیٹے یہ ارادہ یہاں کر کے آج اٹھو یہ کل نہیں کرنا آپ میں سے جو بھی سوچ رہے ہیں میں کل کروں گا اس کی کل کبھی نہیں آنی میں پھر ابھی بتا دوں کل کیا ہے جس نے ادھر ہاتھ رکھ کے اس لمحے ارادہ کر لیا تھا اس کی چینج ہو گیا لائف اللہ ایک لمحے میں زندگی بدلتا ہے ستر سال کا کفر ایک کلمے سے ختم کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو ہیں سرکار دولانسیم کے حدیث ہیں مکھی کے سر کے برابر آنسو ہیں تو اللہ اسے ماف کر دیتا ہے مکھی کا سر کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے یعنی ادھر چھوٹی سی تربکن سی آئی ہوتی ہے آنکھ میں قطرہ سا آنسو کا ہوتا ہے اگر خوف خدا سے اتنا سا آنسو ہے اللہ اس کو ماف کر دیتا ہے تو بھائی ادھر سے معافی تو مل جانی یعنی اس سے مافی باؤں اور ایک بار پکے سچے ارادے کے ساتھ نیت کر لوگے یا باری تعالی مجھے اس کنوے میں سے نکال دے اس کے بعد آپ پھر دنیا کو خود کوئے انشاءاللہ میری آنیاں ویگتے ہیں میری جانیاں ویگتے ہیں پھر نہیں کوئی روک سکتا جب بندہ اس جیل میں سے نکلتا ہے تو پھر بندہ رکتا نہیں ہے نیشنل جیوگرافک کی ویڈیوز میں دکھاتے ہیں وہ ایگل کو قید رکھا ہوتا ہے وہ جب باہر نکالتے ہیں وہ تھوڑی در سوچے پڑ جاتا ہے کہ میں نے اڑنا بھی ہے کیا نہیں اڑنا لیکن اڑنا اس نے ہائس کا ہے پلائے ہائس کا ہے بہت انچا اڑنا ہوتا ہے تو میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیہ دے ایمان والی زندگی دے ایمان والی موت دے خیر کے رستے کا مسافر بنائے میں آپ کو آخری بات کیا کے بعد ختم کر لے تو ممکن ہے کچھ کو سمجھ آ جائے ان سب کو کیونکہ سینئرز ہیں میرے پورا یقین ان سب کو سمجھ آ جائے جس کی چالیس کی عمر ہے اس کو تو فوراں آ جانے چاہیے لیکن آپ ینگ ہیں شاید آپ کو سمجھ آ جائے ہیں بھی یاد رہے کہ کبھی قاسم علی شاہ نے بات کی تھی اللہ کا بندہ دنیا دار جملے کی ترتیب سنید دنیا دار جس بات کا گلہ کر رہا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ کیوں ہوا اللہ کا بندہ اگر وہی اس کے ساتھ ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہے میری بات سمجھے کی نہیں سمجھے مجھے کسی نے کہا شاہ صاحب آپ کے زندگی کے جو transition periods ہیں اسے کہتے ہیں مشکل وقت مشکل ویلے وہ کتنے ہیں میں کہا جی تین ہے اسی نے سوال مجھے پوچھا کہ اگر اللہ دوبارہ زندگی دے تو وہ تین جو time تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں کہا وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے میں پھر دوبارہ گزروں گا انشاءاللہ کیوں اگر میرے اللہ کی مرضی ہے تو میں کون ہوتا ہوں نہ کرنے والا اور اس میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوئی تھی میں آج اگر سوچوں تو وہ تینوں کے تینوں مشکل وقت بائیس سال کی عمر میں تیتیس سال کی عمر میں اور پیشتے سال اگر دوبارہ بھی وہ وقت آئے تو میں شاید بڑا مشکل وقت تھا بڑی تکلیف تھی لیکن دوبارہ گزر جائے گا کیوں گزروں گا اللہ نے کوئی نہ کوئی مشکل وقت میں حکمت رکھی ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا میں کرائسز منجمنٹ پڑھاتا تھا اتنے سالوں سے اداروں میں اب میں کہنا لگ پڑھوں کرائسز منجمنٹ میں ہاورڈ سے بھی پڑھ کی آتا ہے میں وہ نہیں پڑھا سکتا تھا جب تک بندے نے خود کرائسز نہ دیکھا ہو اور بالغسوہ مطلب آپ ایک کشمکش ہوتی ہے نا آپ کی وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے تو میری دعائیں ہیں اللہ آپ کو خیر کی زندگی دے اور سب سے بڑھ کے میرے بچو میری ایک ریکویسٹ ہے اس ملک کے لیے فائدہ مند بنو آپ کو دکھ کی بات بتا رہا ہوں جو جیل سے باہر ہیں وہ بھی ملک کے لیے اتنے فائدہ مند نہیں ہیں اس وقت آپ نیت کر لو یا باری طالعہ میں جیل سے نکلوں گا میں اس ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گا ملک کے لیے